بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موسم کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آج میں تمام دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن جن دوستوں نے میری سپورٹ کی مجھے پیار دیا آج الحمدللہ انہی کے سپورٹ کی وجہ سے میرے یوٹیوب چینل ویدر انفو پہ پچاس ہزار سبسکرائبرز مکمل ہو چکے ہیں میں تمام دوستوں کا دل سے مشکور ہوں جن جن دوستوں نے میری سپورٹ کی مجھے پیار دیا ان سب کا بہت بہت شکریہ تو چلتے ہیں اب نیوز کی طرف ناظرین آج اور آنے والے دنوں میں کراچی ہیدراباد سمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا نیا طاقتور سے بھی طاقتور سسٹم صوبہ سندھ میں کب داخل ہوگا سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لئے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ ماہ جنوری میں ایک کے بعد ایک مغربی سسلے پاکستان میں داخل ہوں گے جن کی وجہ سے اچھی خاصی بارش متوقع ہیں ناظرین تفصیلات کے مطابق آج شام راہ سے بھی بارش برسانے والا نیا سسلہ بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہونے کی توقع ہے جس کی وجہ سے آج کے دوران بلوچستان کے میدانی لاکو میں بارش اور پہاڑی لاکو میں برف باری کے واضح امکان ہیں کل سے یہ سسلہ صوبہ سندھ کا روح کرے گا جس کی وجہ سے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں ہلکی سے درمیانی بارش کی توقع کی جا سکتی ہے اس دوران کراچی اور ہیدر آباد میں بھی بارش کے امکان بنتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین بارے برسانے والا نیا طاقتور سے بھی طاقتور سسلہ چھے سے سات جنوری کے دوران ملک میں داخل ہونے کے امکان ہیں اس نئے آنے والے سسٹم سے تیز سے موصلہ دار بارشیں پورے پاکستان میں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ سردی کی شدت والی لہر بھی صوبہ سندھ سمیت ملک بر میں داخل ہوگی جس کی وجہ سے سردیوں میں ایک بار پھر شدت دیکھنے کو ملے گی اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں مزید موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو